اس میں شمولیت ہو سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاب ہے شاہ صاحب کی بات آج سنکہ بہت دکھ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی وائز چیرمین کے سیکٹری سے اس کے نامنیشن پیپر ناصر اپ لیے گئے پر ان کے پاس سارا جو ڈکومنٹیشن انہوں نے کیا ہوا تھا اس میں ان کے ایفیڈیوٹ اس میں ان کے کاغذات ان کے ٹیکس ریٹرن اس کے انہوسیز وہ بھی سارے لیے گئے ہیں اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامنیشن فارم چین لا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ آج میں نے عدالت کے سامنے درخواست سممٹ کر دی تھی جو کہ عدالت نے الاؤ کر دی ہیں کل خان صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی نامنیشن فارم آئیں گے اور خان صاحب انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کانٹسٹ کریں گے ہمارے سارے جو سارے اور سارے ان سب کو خان صاحب کی طرف سے یہ فیغام ہے کہ جتنے اسپائرنٹ ہے جو الیکشن لڑ سکتے وہ اپنے نامنیشن فارم قانون اور عین کے مطابق وہ اپنے ڈاکومنٹیشن آپ فائل ضرور کر لے انشاءاللہ تعالی ٹکٹوں کا پیسلہ بہت جلد ہوگا میں خان صاحب سے ٹکٹوں کے پیسلے کے سلسلے میں جب آتا ہوں ان سے ڈسکس کرتا ہوں اب اس مرتبہ بہت زیادہ سختی کی گئی ہے میری الیکشن کمیشن سے التجاہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات کر لے یہ پی ٹی آئی کا اور اس کے سپورٹر ورکروں کا اور کنڈی ریٹس کا حق ہے کہ یہ فائل صاحب ہی کریں گے جو کل بھی چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہے اور انشاءاللہ کل بھی چیرمین رہیں گے جتنی کنسلٹیشن ہم کر رہے ہیں ہمیں ٹکٹوں سے ریلیٹڈ اور کینڈی ریٹ کی جو لیسٹ ہے نہ جانے دی جا رہی ہے نہ مجھ سے آج ایک پلین پیپر بھی جانے نہیں دیا گیا اور جو لکھا ہوا تو کیا سادہ کاغذ جانے کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں آسی چلا گیا ہوں یہ اس قسم کی اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اگر الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کروانے آئی ان کے مطابق پھر الیکشن کمیشن میک شور کرے کہ ہمارا یہ رائٹ محفوظ ہو اور ہمیں ملے کہ ہم اس پہ کنسلٹیشن کرے آپ سب لوگوں کا شکریہ دیکھیں نامینیشن پیپر جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کورٹ میں اس لیے میں نے درخواست دی دی اور کورٹ نے اللہ کر دیا اور کل نامینیشن فارم آ جائیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب سائن کر دے گا عدالت کے حکم کے مطابق ہوگا پھر ہم سبمٹ کر لیں گے اور حلکے جو اس نے کیے وہ انشاءاللہ میاوالی سے بھی لڑیں گے لاہور سے بھی لڑیں گے اور اسلامباد سے بھی انشاءاللہ خان صاحب لڑیں گے یہ میں انشاءاللہ میں لڑ رہا ہوں دیکھیں میں تو چار پانچ کی میں نہیں کہہ میں تو کہتو یہ چودہ کی چودہ یہ چودہ کی چودہ آج بھی دری ہوئی ہے آپ نے پی ٹی آئی کو ورکر سپورٹر کو نہ کرنے دی ہے وہ نہ کمپین کرنے دی نہ کنونشن کرنے دیا نہ آپ کو نامینیشن پیپر فائل کرنے نہیں دے رہے وہ ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ میاں صاحب جب آتے تو ایمپائر کو ملا کے چلتے تھے ایمپائر کو ملا کے کلتے تھے اب اس مرتبہ وہ پوری فیلڈ میں ہمارے کنڈی ریڈ کو اترنی نہیں دے رہا ان کی اتنی گبرات ہو گئی اگر اتنی گبرات نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی نامنیشن فارم آپ نہ لے لے ہم تو نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے وہ انکنٹسٹ ہو انپوزڈ الیکشن ہم کو تو کہتے ہیں مقابلہ کرو فری پیئر انٹرانسپیرنٹ وہ کر دے تو اس لیے ہماری الحمدللہ اتنی پپولارٹی ہے ہمارا ان کے چاروں کے ساتھ کیا یہ چودہ کے چودہ پارٹیز ہو ہم پھر بھی انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان کو ڈیپیٹ کرے گی لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فری انٹرانسپیرنٹ ہو بلکہ آپ کو ایڈ کر دوں اس میں کہ لیٹس سروے جو ہوا ہے اس کے مطابق ساری جماعتوں کا جتنی جماعتوں کا آپ کر لیں اپوزیشن کہہ دیں اور ایک طرف پی ٹی آئے کو رکھ لیں تو ستر فیصد پبلک جو ہے وہ پی ٹی آئے کے فیور میں ہے اور تیس فیصد ساروں کو کمبائنڈ دوسری طرف ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو بروقت ہو اور آٹھ ہروری کو ہو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا جو ووٹ ہے اس کا حق استعمال کر سکیں اور پھر ایک طرح سے پاکستان کی پروگریس اور اس کی جو ترقی ہے اس کی طرف ہم گامزن ہو سکیں یہی ہم بار بار کہہ رہے نا کہ آپ کنونشن کرنے نہیں دے رہے ہیں پارٹسپیشن کرنے نہیں دے رہے ہیں نامینشن فارم لینے نہیں دے رہے ہیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اور اکٹے بھی سارے آپ اکٹے ہیں پھر بھی اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے پھر کنٹسٹ ہی کر لیں دیکھیں ہمارا اصولی موقع بھی یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کوشش کرتے نہیں کہ الیکشن فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹائم پر ہو کوئی بھی الیکشن آپ ٹائم پر نہیں کرائیں گے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پر یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ریزائن کریں یہ کوئی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے تو ہمارا کوئی اصلا مطالبہ نہیں ہے کہ اس سٹیج پر کوئی بھی کمپوزشن آپ دے الیکشن کمیشن میں فرق آنے چاہیے الیکشن کمیشن اپنا فرائض انجام دہی کر لیں وہ آگے پروسیڈ کر لیں اپنے فرائض کو آئین اور قانون کے مطابق استعمال کر کے پورے عوام کے لیے وہ الیکشن کا انقاد جو ہے نا آٹھ تاریخ کو ممکن بنا سکے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی مطالبہ ایسا ہے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں یہی تو دیکھیں بائی کارٹ تو کسی صورت نہیں ہوگا لیکن ہمارا چیپ جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جب آپ کے انٹروین کیا ہے پہلی بھی عدلی انٹروین کرتی رہی ہے اگر پچیس کروڑ عوام کے حقوق پہ یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور پچیس کروڑ عوام کی یہی اور آئین کا یہی منشاہ ہے کہ جمہوری حکومت ہوگی حاکہ حکمرانی کا رائٹ جو ہے وہ عوام کے پاس ہے اور جمہوریت ہی واقعی وی فارورڈ پاکستان کا یہی پاکستان کا مقدر ہے تو اگر ایسا ہی ہے تو چیف جسٹس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے اپنا آج نہیں تو پھر کب اس لیے چیف جسٹس کو رول پلے کرنا چاہیے اس میں ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو نامنیشن فاہ میں وہ چینے بھی نہ جائے اور جو کینیڈیٹ ہمارا فائل کرنا چاہے وہ قانون کے مطابق نامنیشن پیپر فائل کرے اور وہ پارٹسپیٹ کرے دیکھو اللہ نہ کرے کہ یہ تصادم کی طرف جائے لیکن آپ کا خدشہ بلکل ٹی کہ ہمیں بھی ایسے ہی خدشہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے روکیں گے اور بار بار روکیں گے اور ہر کسی کو روکیں گے اب ایک بندہ جو جا رہے ہیں نامنیشن پیپر فائل کر رہے ہیں تو یہ آپ اس پہ کوئی کیس بھی نہیں ہے وہ ڈسکوالیفائیڈ بھی نہیں ہے اس کا رائیڈ بھی بنتا ہے اور آئی ایک پارٹی کو آپ فسیلٹیٹ کر رہے ہیں ان کے پر اس کے ورکر سپورٹر آجائے وہ پائل کر اور دوسری کو آپ اجمے سے نکالتے ہیں تو اب بھی اس لیے حالات تو خراب ہوں گے لیکن ہم نہیں چاہتے کسی صورت کہ حالات خراب ہو اور ہماری ساری ورکر سپورٹر سے یہ ایک التجاہ ہے ساری درخواست ہے کہ حالات خراب نہ ہونے دے وہ آپ کی مخالبین ہی کوشش کریں گے کہ حالات خراب ہو آپ برداشت کر لیں آپ برداشت کریں اپنے نامنیشن پیپر پائل کریں قانون این کا سہارا دے ان کو موقع نہ دے تاکہ الیکشن وقت پہ ہو فورامن ہوئی ہمارا ہی ملک ہے ہم اس کو فورامن دیکھنا چاہتے ہیں